اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں البیلا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا سلیم البیلا آج ہمارے ساتھ ایک ایسا نیو ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے ایک لائف سٹک بنائی ہے کیونکہ آگے دوری سٹک کا ہے موبائل کا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں کیسے آیا اور ان کا نام بھی ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام جی آپ کا نام راشد علی راشد علی راشد بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ لائف سٹک آپ نے بنائی ہے اس کا کیا فائدہ ہے اچھا لائف سٹک کے پیچھے جو مین کونسپٹ ہے نا وہ ہے فیس بک لائیو اور اینی سوشل میڈیا لائیو یہی سے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ فور ایک جیسے ہم فیس بک لائیو پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا کریں گے اپنے موبائل کو یہاں پہ ہولڈ کریں گے بلکل اور اس کو جو ہے ہم ٹرائپاد کی طرح اوپن کر لیں گے اچھا اور اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا یہ بلو ٹوٹھ ڈیوائس ہے یہ بلو ٹوٹھ ہے یہ ادھر لگتا ہے یا ادھر نہیں یہ جو ہے کالر کے ساتھ لگے گا جیسے ابھی ہم آپ نے وائرڈ مائک اٹھایا ہوا ہے اور کبھی آپ اس طرف لے کر جاتے ہیں کبھی اس طرف لے کر جاتے ہیں اس سے آپ کی جان چھوڑ جائے آپ اس کو صرف کالر کے ساتھ کلپ کریں گے اور اگر موبائل سے دھور بھی ہوں ٹین میٹر کی رہنے میں اب آپ کی ساؤن اس کے ذریعے کلیر ریکارڈ ہوگی بڑی اچھی بات ہے یہ ایک ہی لگتا ہے ایک کو ہاں فی الحال جو ہے ابھی ایک ہے بٹ ہم ابھی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ ایک کے ساتھ ہم ملٹیپل مائک بھی یوز کر سکیں ظاہر ہے جب بیک ہوگا تو ایک بندہ ہی کر سکتا ہے نا سارا وہ بول سکتا ہے ایسے سامنے رکھے اب نہ کوئی بھی اس وقت جو ٹک ٹاک چر رہا ہے ایکٹنگ کا مطلب ایک ایڈیشن دینے جاتا تھا نا بندہ اب تو ٹک ٹاک پہ آگئے سارا کام اپنی جو بھی فن ہے اس کے اوپر بچے بھی بھوڑے بھی جوان بھی نانیاں بھی چاچیاں بھی اس پر پرفارم کر رہی ہیں ایسے ہی ہے یہ ٹک ٹاک کے لئے بیس چیز ہے آپ اس کو جو سامنے رکھیں اور ٹک ٹاک بنائیں نہیں تو اس کا نام لائیو سٹک کیوں رکھا آپ مطلب ماری یہ تو فوری لاش پہ جان دی کی مطلب نہیں لائیو سٹک فیس بک لائیو یار سٹک تو ہوتی تھے نا جو ماسٹر مارتے تھے جب کام نہیں آتا تو ہاتھ آگے کرو وہ سٹک ہی کہتے تھے نا اس کو جو مارتے تھے ہاں سٹک بلکل بٹ یہ ڈیفرن چیز ہے لائیو سٹک تو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ نہیں الحمدللہ میں نے کمپیٹ کر لیا اپنے اجرنگ کے ڈگری اچھا سویڈش کالڈی واقعین سے میں نے کمپیٹ کیا ہے یہ آپ انجینئر بن گے بڑی خوشی کی بات ہے انجینئر بہت مشکل بنتا ہے فنکار فقیر تو بن جاتا ہے انجینئر بننے کے لئے بہت سی محنت کرنی پڑتی ہے تو آپ کا تعلق بھی میرا خیال دنیا پر کروڑ پکا میاپور بیتلا چوک تو اس جگہ سے آپ نکلے تو اسلام آباد واقعینٹ پڑھیں آپ ہاں جی وہاں میں نے سٹڈی کی ہے چار سال تو اس کے بعد اب ایک سال تقریبا ہو گیا اب اس پر ورک کر رہے ہیں ابھی انویشن ریسٹک نانجی ٹو میں انکیوبیٹڈ ہیں اچھا تو یہ اب آپ بیچ رہے ہیں یا ابھی ایک بنائی ہے ابھی اس کی پروٹوٹائیپ ہم نے بنائی ہے اس کی پروڈکشن ابھی سٹارٹ ہوگی اور تین منت یا ساڑھے تین منت میں ہم اس کو لانچ کرنے لگے ہیں تو کہا کروڑ پکا فیکٹری لگائیں گے اس کی آنائی فیل حال جو ہے پلان کہ ابھی ہم اسے چینہ سے منفیکچر کرا کے وہیں سے پھر ورلڈ وائیڈ ایکسپورٹ کریں گے اس کو نہیں بڑی اچھی بات ہے یہ پاکستان سے نکل کر پوری دنیا میں یہ جانی چاہیے تاکہ پاکستان کی چیزیں جیسے ہمارا چونسا آم ہے مینگو مطلب انورٹور یہ پاکستان کا بہت مشہور آم ہے جب لوگ باہر جاتے ہیں نا بڑے شوق سے خریدتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی سائٹ کا ہے نا وہ مینگو جتنا بھی ہے ہاں عام جو ہے ہماری سائٹ پہ ہی ہوتا ہے لور پنجاب سائٹ پہ بہت آم ہوتا ہے پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ بھی پوری دنیا میں جائے انشاءاللہ جائے گی ضرور جائے گی لائف سٹک آپ اگر اس کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں www.delivestick.com t h e d l i v e s t i c k dot com اچھا ادھر جا کے آپ کے آرڈر دیں پری آرڈر ہمیں کر سکتے ہیں اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں جیسے آج کل ہوم ڈیلیوری ہے ہر چیز گھر آ جاتی ہے پیزا بھی آ جاتا ہے جوتے گھر آ جاتے ہیں کچھ رارت کرو جوتی مارتا ہو بھی گھر آ جاتے ہیں نہیں کچھ لوگ فراڈ بھی کر دیتے ہیں لائیو میں جو ہوم ڈیلیوری والے کہتے کچھ ہیں لیکن دیتے کچھ ہیں بٹ یہ جو ہے انشاءاللہ ایک برینڈ بنے جا رہا ہے ظاہر ہے آپ تو انجینئر ہے آپ تو پاکستان کا نام روشن کرے گی انشاءاللہ تعالی اب اس ٹک بنائیے آگے پتہ نہیں آپ کیا بناتے ہیں آپ کا مہینڈ ہے ظاہر ہے آپ انجینئر ہے بجلی بنائے میں تو کہتا تھوڑی سے بجلی بھی بنائیں گے وہ بنانے والے جو الیکٹیکل انجینئر وہ انشاءاللہ بنائیں گے پاکستان سے ہی یا بیٹر پیچھے کرنالل اس ٹک نہیں بڑا سکتا بل بہت آ رہے وہ پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ ہماری آج کل اس طرح کی ہے کہ جو ہے نا آپ کو کوئی بات نہیں ہمارا ملک ہے ظاہر ہے اب جب بھی بل آتا ہے تو میں تو اس کو پکڑ کے یہی کہتا ہوں بل بل پاکستان جا جا پاکستان کیونکہ یہ پاکستان کی چیزیں ہیں پاکستان میں رہ جانا ہے پیسہ بھی لیکن ہماری چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو بن کے باہر جائے اور پاکستان کا نام روشن ہو انشاءاللہ یہ جو ہے لائف سٹیک آپ اس کو آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان کا ایک برینڈ جو ہے گلوبلی جیسے ابھی ہمارا ویب چینل بہت بن رہے ہیں البیلہ ٹی وی ہمارا بھی ہے تو ہمیں بھی ایک دے دیں بلکہ میں تکہ نا تو بنا کے دے دیں میں بیچنا ہوں پھر کے شور رائٹ ہم جو ہے نا آپ کو دیں گے آپ ہماری پروموشن جیسے اب ہو رہی ہے اور کرتے رہیں گے تو آپ کو جو ہے نا ملتے رہیں گے آپ کو نہیں ابھی ہم گئے تھے مری بچوں کے ساتھ نا وہاں سٹک بیچ رہے تھے پتھان وہ پانسو مانگتے تھے دیڑھ سو دی دے جاندے تھے ہاں وہ عام سیلف سٹک تھی یہ ہماری تھوڑی سی لائف سٹک ہے یہ کتنے کی ہوگی یہ کافی مہنگی ہے اگر اس سے کمپیر کریں تو یہ تقریب ساڑھے ساتھ ہزار کی حال موس پڑے گی ساڑھے ساتھ ہزار کی تو کچھ بھی نہیں ہے جتنے آپ فنکشن اس میں بتا رہے ہیں اس کے فنکشن جو ہے ابھی تو ہم نے پورے ڈسکرائب بھی نہیں کیا لائک آپ اس کو جو ہے یہاں سے سیلف سٹک کے طور پر یوز کر سکتے ہیں جو اس کی ڈیوائس ہے جی جی آپ اس کو سیلف سٹک کے طور پر آپ اس کو کار فن ہولڈر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں سے اس کے ساتھ اٹیج کر دیں یہ گاڑی میں آجائے گا ہاں یہ کار فن ہولڈر کے طور پر یوز ہو جائے گا بلکل اور یہی نہیں آپ اس کو دیوار کے ساتھ اگر شیشہ کوئی وغیرہ ہے اس میں دیوار کے ساتھ ہولڈ کر دیں اور سامنے جو ہے آپ ٹک ٹاک وغیرہ یا کوئی بھی ویڈیو وہ اس طرح کی ریکارڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ شیشہ کی جگہ بھی اس نے لے لیا ہے لڑکیں ہوتی ہیں نا وہ لپسٹک لگاتی پہلے شیشہ رکھتی تھی اب نہیں اب وہ کیمرہ کھولتی دیکھتی ہیں پھر بند کر دیتی ہیں ہاں بلکل ایسے ہی ہے تو اس کے آگے یہ کتنا مطلب آگے چلی جاتی اسٹک آپ کی اسٹک تھرٹی تھری انچز تک یہ ایکسٹینڈیبل ہے نہیں ایک عورت کا آ رہے گی نا باہر دو در آیا کہ جا کے باہر قدویں آئیں پھر پائی دو دھ بڑھاتے پھر اندر آئے نہیں اگر ان کی ریکارمنٹ ہوگی تو ہم وہ بھی بنا دیں گے نہیں چلیں بڑی اچھی بات ہے آپ خوش رہیں ناظرین آپ نے سنا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جو لوگ اچھا کام کرتے ان کو پرموٹ کرنا چاہیے حکومت کو بھی اور جو سرمایہ دار ہے ان کو بھی تاکہ ہمارے پاکستان کا نام روشن ہو یہ سب چیزیں باہر جائیں ہم باہر سے چیزیں مگواتے ہیں اللہ کرے وہ وقت آئے ایسا نیو ٹیلنٹ جو ہمارے پاس ہے ہماری تمام چیزیں باہر جائیں اور پیسہ پاکستان میں آئے تینک یو انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو جلد ہی پاکستان کے ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے اور پاکستان کے ایکانومی میں ہم ایڈ اپ کریں گے انشاءاللہ بلکل نہیں میران خواہ بھی یہی چاہتا کہ پیسہ یہاں آئے یہاں سے وہاں نہ جائے تو خوش رہیں اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں ایسے کر کے